ہی گائیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور دیکھئے دوستو کتنا پیارا بنچ لگ رہا ہے سارے فلاور کھل گئے ہیں اب جو یہ سیکنڈ والا بل بیس میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بہت ہی سندر لگ رہا ہے جب یہ دونوں ہی کھل جائیں گے مطلب یہ والے بھی کھل جائیں گے تو بہت ہی پیارے لگیں گے تو دوستو ابھی تک جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج تو بہت ہی تگڑے والی دھوپ نکلی ہوئی ہے دوستو اور بہت ہی گرم دن ہے اور دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسے پلانٹس بتاؤں گی جو سپٹیمبر میں آپ جو ہے نرسری اگر جا رہے ہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر بھول گئے ہوں تو پلیز ضرور کریں اور سب سے پہلا پودا ہے یہ دیکھئے ریو کا پلانٹ ہے تو اس کو آپ جو ہے ستمبر کے مہینے میں گروہ کر سکتے ہیں مطلب لا سکتے ہیں نرسری سے بہت ہی اچھے سے یہ گروہ ہو جاتا ہے اور اس کی ایک ورائیٹی یہاں پر یہ بھی ہے تو اس کو بھی آپ بہت ہی آرام سے گروہ کر سکتے ہیں سپر ہارڈی پلانٹ ہے اور ونٹر میں بھی اسے دکت نہیں ہوتی ہے حالانکہ کچھ پتیاں جھڑ جاتی ہیں لیکن پودا برقرار رہتا ہے اگلا جو پودا ہے یہ دیکھئے یہ ڈریسینہ ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے دوستو پرچیز کر سکتے ہیں کچھ پتیاں خراب ہو جاتی ہیں لیکن پودا تو رہتا ہی رہتا ہے تو آپ ضرور اس پودے کو بھی پرچیز کریں اس کی جو ہے ایک ورائیٹی تو یہاں پر ہے ایک یہ ہے دیکھئے بیوی ڈال ہے اس سے ایک ورائیٹی یہاں پر ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ جرور اپنے گارڈن میں جرور لیں اور جرور رکھیں اور اگلا جو پودا ہے یہ ہے دیکھئے بیوی ڈیر ہے تو دوستو اس کو بھی آپ ضرور اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں کیونکہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے دوستو اس ٹائم پر آپ کیلینچو بھی لے سکتے ہیں اور یہ ویڈی گیٹیڈ والا ہے اس کا مدر پلانٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور جرور اس کی کافی ساری ورائٹی آتی ہیں تو جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اور سنگونیم کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو جیڈ پلانٹ کو بھی آپ اس ٹائم پر نرسری سے لا سکتے ہیں بہت ہی اچھا گروہنگ پودا ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے کوئی بھی سیزن ہو یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور چھوٹی جوٹی کٹنگ سے بہت آرام سے یہ لگ جاتا ہے اگلا جو پودا ہے یہ دیکھئے وانڈرنگ زیو کی ورائٹی ہے یہ گرین ورائٹی ہے تو دوستو اس کو بھی آپ اس ٹائم پر نرسری سے جرور پرچیز کریں کیونکہ ونٹر میں بہت ہی اچھے سے یہ گروہ کرتا ہے بہت ہی لمبی لمبی سے اس کی برانچز ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں جب یہ باسکٹ سے نیچے لٹکتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور میرے پاس اس کی ویریگیٹڈ ورائٹی بھی تھی لیکن گرمی ہونے کے کارن وہ خراب ہو گئی لیکن یہ گرین والی بچ گئی یہ کافی ہارڈی ہے تو ضرور اپنے گارڈن میں اسے ایڈ کریں اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے دیکھیں کیکٹس تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ونٹر میں بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اگر ابھی تک کسی نے اپنے گارڈن میں ایڈ نہیں کر رہا ہے تو پلیز اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں اور یہاں ہے یہ بنی ایئر گیکٹس تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کو بھی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے جو ہے کٹنگز لگا رکھیں ہیں تو اس کو بھی آپ لینا چاہیں تو ضرور لیں اگلا جو پودا ہے دوستو چین پلانٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور خراب نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سروائز کر لیتا ہے ونٹر میں تو بہت ہی اچھے سے یہ بھی چل جاتا ہے اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے چائنیز وائلٹ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سندر لگتا ہے اور اس میں ونٹر میں بہت ہی پیاری سی فلاورنگ ہوتی ہے تو یہ ہے اس کا مدر پلانٹ بہت ہی دور تک فیلہ ہوا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو ضرور پرچیز کریں اگلا جو پودا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے سٹرنگ آف بنانا تو اس ٹائم پر اس کو بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے ہی گرو ہوتا ہے اور ونٹر میں بہت ہی اچھے سے یہ گرو کرتا ہے اور اسی کے بغل میں یہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ جو ہے سیڈم تو سیڈم کو بھی آپ اس ٹائم پر پرچیز کر سکتے ہیں دوستو تو یہ میں نے جو کچھ پودے بتایا ہیں تو آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں دوستو اور ونٹر میں بہت ہی اچھے سے سروائیو کرتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ گروہ کرتے ہیں تو فلاورنگ پلانٹ جو ہیں ان کی ویڈیو میں آپ کو بات میں دوں گی کہ ونٹر میں کون کون سے فلاورنگ پلانٹ ہے جن کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں and bye bye take care